بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ جی بچو آج ہم پڑھیں گے سورت النور ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ساتھ شارٹ سوال لانگ سوال یہ چیزیں ریڈی کریں گے انشاءاللہ اور آیات کو بھی ریڈی کریں گے تو تعروف ہے سب سے پہلے سورہ نور قرآن مجید کی چوبیسویں سورت ہے یہ سورت قرآن مجید کے اٹھارویں پارے میں ہے اس سورت میں چونسٹھ آیات اور نو رکوع ہیں سکسٹی فور آیات ہیں اور نائن رکوع ہیں اس کے یہ سورت مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں جو ٹائم گزر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے درمیان میں یہ سورت کا نام اس کی آیت نمبر پینٹیس جو تھرٹی فائی والی ہے اللہ نور السماوات وال آرد بڑی مشہور یہ آیت ہے تو وہاں پر چونکہ یہ نور کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا میننگ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس سے یہ لفظ یہ ماخوز کیا گیا ہے بنایا گیا ہے سورت النور اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورت المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورت النور سکھاؤ کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہواتین کے متعلق بھی چیزیں موجود ہیں سورت النور اور اس سے پہلی سورت سورت المومنون کے مضامین مشترک نویت کے ہیں ان کی جو مضامین ہیں یعنی اس میں جو باتیں بتائی گئیں ہیں دونوں میں ایک جیسی بات ہیں سورت النور کو سورت المومنون کا احتتامیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسے اٹیچ ہے کہ اس میں جب جو باتیں سورت المومنون میں سٹارڈ کی ہیں اس کا انڈ جو ہے وہ یہاں سورت النور میں ہو رہا ہے یعنی جو معاشرتی زندگی سے متعلق مضامین سورت المومنون میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ سورت النور میں آئی ہے سورت النور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق آداب کا بیان ہے کہ سوسائیٹی میں ہمیں رہتے ہوئے کس طرح سے چلنا ہے وہ سارا کچھ یہاں موجود ہے بنیادی مضامین کیا ہیں جی ڈیٹیل آئے گی اس میں سورة النور کی ابتدا میں عفت و عصمت کی حفاظت کے متعلق اسلامی احکام بیان کیے گئے ہیں اپنی جو عزت ہے اس کو کیسے ہم نے رکھنا ہے اپنی جو پردہ وغیرہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے وہ چیزیں جس میں بدکاری کی سخت سزا کا ذکر بھی کیا گیا ہے زانی عورت اور زانی مرد کے رویوں کی سنگینی کو بیان کر کے ان کے لئے سخت سزا تجویز کی گئی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک کہی بھی ہے کہ شادیاں کر لو تو شادیاں کر لینا جو ہے اس سے پھر آپ یہ جو بدکاری ہے اور یہ جو زنا ہے اس سے بچ جانا چاہیے لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے تو اس کی جو سنگینی ہے کہ کتنا یہ حراب چیز ہے اس کے متعلق پھر سزا بھی اسی طرح سے سخت سزا بتائی گئی ہے اسی طرح جو پاک باز عورت ہے اس پر تخمت لگانے کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اچھی ہے پاک باز ہے لیکن آپ اس پر تخمت لگاتے ہیں اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس نے کسی اور کے ساتھ چکر چلائے ہوئے ہیں تو وہ آپ اس کو کرتے ہیں تو اس پر پھر آپ کے اوپر بھی سزا آتی ہے شوہر کے اپنے بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کی صورت میں ان کی علیدگی کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی میری ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان سے علیدہ ہونے کا بھی طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے جس کو لیان کہتے ہیں تو لیان کا طریقہ ہے اس سورہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی برات اور پاک دامنی کا بھی ذکر ہے کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ افق یہ اس کے نام سے مشہور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اور دوسرے لوگ بھی جا رہے تھے تو حضرت عائشہ تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی بڑا تفصیل میں ہے لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیا کہ یہ ہے وہ ہے لیکن ظاہر نعوذ بللہ وہ ساری غلط باتیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آیات آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ بھئی حضرت عائشہ جو ہیں وہ بلکل صحیح پاک دامن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ ساری چیزیں بتائی گئی تھیں اب ظاہر ہے غلط لوگ ہر جگہ مجود ہوتے ہیں وہ الزام لگانا باتوں کو پھیلانا اس طرح کی چیزیں تخمت لگانی ان میں چلے جاتے ہیں لوگ تو وہ ہر معاشرے میں مجود ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ نہیں حضرت عائشہ جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں ان کی الحمدللہ کوئی اشیوز نہیں ہیں ٹھیک ہے نعوذ بللہ اس صورت میں معاشرتی عداب اور حکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داہلے سے منع کیا گیا ہے ایسے ہی نہیں وہ اٹھا کے چل پڑنا اسی کے گھر البتہ مسافرہانے اور سرائے وغیرہ کو اس حکم سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو کاروبار ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے جانا ہے اپنا کمرہ کرائے پہ لینے ہے جگہ کرائے پہ لینی ہے ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے تو وہاں پہ تو ظاہر ہے بغیر نوکی آپ اندر جا سکتے ہیں کسی کے گھر میں داہل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے طریقہ ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح اگلوں کو پتا چل جائے کہ آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں سلام لیں ان سے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر باپ دادا شوہر کے باپ دادا اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے بائی بتیجے بھانجے مسلمان عورتوں باندیوں نفسانی ہوائشاہ سے پاک مرد اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہیں کر سکتے یعنی جیسے ہوتا ہے نا آپ شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں یا ویسے ہوتی ان کو شوق ہوتا ہے تیار ہونے کا تو وہ ریڈی ہوتی ہیں تیار ہوتی ہیں میکاپ ہلکا بھلکا ٹھیک ہے اوورال کپڑے اچھے پہننا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے شوہر نہیں کر سکتی اپنی عزت اور عفت کا دھیان رکھنا ہے نا تو یہ ظاہر ہے یہ سارے لوگ ہیں شوہر ہے بائی بھم ہیں بتیجے بھمانجے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہواتین ہیں باقی یہ سارے لوگ بتا دیئے ان کے علاوہ جو ہیں باقی لوگوں سے آپ نے پردہ کرنا ہے اپنا دھیان رکھنا ہے ایمان والوں کو محاطب کرتے ہوئے اشاعت فرمایا گیا ہے کہ ارام کرنے کے تین محسوس اوقات یعنی فجر سے پہلے زہر سے پہلے اور اشاعت کے بعد والا جو ٹائم ہے اہلِ حانہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہئے مسلمانوں کو اشاعت فرمایا گیا ہے اور باندھیوں کا نکاح کر دو کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے مسلمان انسانوں کے اندر یہ خواہشات تو موجود ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نکاح کر دیتے ہیں تو وہ ایک بہترین طریقہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا بھی ذکر گیا گیا ہے نورانیت کو یوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو یعنی کسی ایک برتن میں آپ نے چراغ رکھ دیا ہے اس چراغ ایک فنوس میں رکھا ہو وہ پھر آگے سے ایک بڑے سے فنوس میں فنوس میں یہ اتنے اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں تو وہ روشنی جو ہے ان شیشوں میں سے منقص ہوتی بھی جو ہے بڑی پیاری لگتی ہے فنوس گویا ایک موتی جیسا ستارہ ہو اور اس چراغ کو زتون کا تیل روشن کرے ساری چیزیں اچھی اچھی تو نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شولے کے آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کو شولہ بھی نہیں جلانا آگ نہیں جلانی بغیر شولے کے خود ہی روشن ہو جائے یعنی نور ہی نور ہو آگ نہیں ہے نور ہے بس ایسے روشنی ہے پھیلیوی آگ کے بغیر والی روشنی سورة نور میں مسلمانوں اور کافروں کے عمال کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جبکہ کافروں کے عمال ان کے جو دنیا میں کام ہوتے ہیں گویا سراب ہیں ایک دوکھا ہے کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے مگر قریب جانے پر کچھ نظر نہیں آتا کوئی آنکھوں کا دوکھا ہے کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو کام اچھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا انڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہوتا سورة نور میں مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا بھی ذکر ہے منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے روح گردانی کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے جب دل سے ہی نہیں مانتے منافق وہی ہوتا ہے جو دل سے ہی مان نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آنکھیں چُراؤ کر نکل جاتے تھے جب کسی معاملے میں فیصلہ ان کے حلاف آئے تو انکار کرتے اور جب حق میں آ جاتا تو وہ ہوش ہو جاتے منافقین قسم کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کی قفیت کو جانتا ہے دنیا اور آہرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتے ہیں اور رو گردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے رو گردانی میں لوگ اس کے انڈ جانا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو مانتے نہیں ہیں اسے انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے جہنم کا عذاب ہے سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں یہ اصل بات ہے وہ اپنے عداب مجلس کا حیال رکھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں تو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ظاہر ہے عدب احترام کرنا ہے نا اب یہ نیچے آرہا جی بے حیائی پھلانے پر عذاب کی وعید ہے ان اللہ زینہ یحبونہ انتشیعہ تو یہ کیا ہے بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھلے تو ان کے لئے دنیا اور آہرت میں دردناک عذاب ہے تو یہ بڑا دہان رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں بے حیائی تو نہیں پھیل رہی ہم اس میں کوئی اپنا حصہ تو نہیں ڈال رہے تو یہ بڑا یہ دیکھنا ہے آہرت کے لئے دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو ہماری وجہ سے سوسائیٹی میں بے حیائی والا جو کام ہے یہ چیزیں ہیں وہ نہیں پھیلنی چاہیے سوسائیز کی طرف آئیں تو یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ سورہ نور کی آیات ایک سے لے کے تین تک یعنی ون ٹو تھری پھر یہ اٹھائی سے لے کے اکتیس ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن تھرٹی اور تھرٹی ون اور ففٹی فائیو اور ففٹی سکس یہ والی آیات کا جو ترجمہ ہے یہ ہمیں پیپر کے لیے تیار کرنا ہے معاشرتی زندگی کے اہم اصول اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو یہاں بتایا جا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داہل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو یہ ظاہرے آگے آیات ہیں اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور عداب بارگاہ رسالت کا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ مومنوں تم اپنے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم واپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو آگے ایم سی کیوز ہیں جی پہلا ایم سی کیو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کون سی صورت سکھانے کا حکم دیا تھا صورت نور کا حرطائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو کہاں بیان کیا گیا ہے صورت نور میں بغیر اجازت داہل ہونے کی اجازت کہاں پہ ہوگی ہمیں سرائے اور مسافرہانے میں اس کے علاوہ نہیں آرام کرنے کے تین محسوس وقات میں کون سا وقت بھی شامل ہے فجر سے پہلے کا وقت کافروں کے عمال کو تشبیح کس سے دی گئی ہے سراب سے دوکھے سے آگے یہ شارٹ کوئسٹنز ہیں ذرا ایک دفعہ دیکھیں پہلا سوال ہے کہ صورت نور کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں تو وہ ترجمہ یہیں پہ یہ سٹارٹنگ پہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اپنے مردوں کو صورت المائدہ اور اپنے عورتوں کو صورت النور سکھاؤ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے یہی ہے فرا نمبر ٹو قویسٹن ہے کہ صورت نور میں مذکور معاشرتی عداب و حکام میں سے کوئی سے تین عداب جو ہیں یہ بیان کریں تو یہ جو عداب ہیں وہ یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ اس صورت میں معاشرتی عداب و حکام بھی بیان کیے گئے ہیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت دالے سے منع کیا گیا ہے البتہ مسافر اچھا یہ جو البتہ مسافر ہنے والی لائن ہے نا اس کو نکال دے کیونکہ یہ تو ایکسٹرا اس کی ایکسپلینیشن ہے نا تو پہلا پوائنٹ تو یہ آگے آگے کسی کے گھر میں بغیر اجازت دالے سے منع کیا گیا ہے دوسرا پوائنٹ یہاں سے لے لیں کہ کسی کے گھر میں دال ان سے پہلے سلام کرنے کا حکم ہے اور اس کو بہترین دعا کہتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ آپ کو مل جائے گا کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں تاکہ آپ کا question number two ہو جائے گا یہ لائن چھوڑ دینی ہے مسافر ہنے اور سرائے وغیرہ ٹھیک ہے تو اگر شامل کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ ڈائی لائنیں بنتی ہیں تو یہ سوال number two ہمارا ہو جاتا ہے question number three ہے کہ صورت النور میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا تذکرہ کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تو وہ سوال number three کا آنسر ہے وہ میں نے نشان لگایا ہے یہاں پہ یہ پوری پیراگراف ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ تین ڈائی لائنیں ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا question number three question number four میں کیا کہا جا رہا ہے صورت نور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے تو وہ ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں سے کہ یہ جو سارا کہا گیا تھا نا عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر باپ دادا شوہر کے باپ دادا ٹھیک ہے نا تو یہاں سے لاتے ہوئے آپ ادھر تک آ جائیں تو یہاں تک آپ کا question number four اور جو five والا ہے صورت نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے تو وہ last پہ ہے یہ جو آخری دن ڈائی لائنیں بنتی ہیں نا یہ والی ٹھیک ہے یہ question number five کا answer ٹھیک ہو گیا اور ایک long question ہے کہ صورت نور کے بنیادی مضامین تحریر کریں تو بنیادی مضامین ظاہر ہے کہ وہ سارے ہی ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں سے choose کرنا ہے کہ ہمیں کتنا جو ہے وہ یاد کرنا ہے تو ایک تو یہ پہلا paragraph جو ہے بنیادی مضامین والا وہ کر لیں یہ جو دوسرا paragraph ہے یہ کر لیں یہ بھی جہاں تک آپ نے یہ question number two کیا ہوئے نا یہ کر لیں یا ویسے بھی اگلا بھی تو short question آپ نے ready کیا ہوگا نا تو یہاں تک تو اس کو ready کر لیں ٹھیک ہے یہاں تک اس کو اس میں شامل کریں پھر یہ جو paragraph number three ہے یہ بھی short question ہم نے کیا ہوئے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور یہاں سے پھر ادھر والی اس کو بھی تو میرا حیال ہے کہ یہ جتنے short ہے نا ان سب کو آپ بھی کٹھا کریں گے نا تو آپ کا proper یہ long بن جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک دفعہ سارے short کو کٹھا لکھ کے long بنا کے دیکھیں بڑا پیارا یہ بنے گا آپ کا سوال اب آجیں آیات کے اوپر آیات جو ہیں انہوں نے بتائی ہوئی تھی کون کون سی آیات تیار کرنی ہے اور اس میں پھر کہوں گا کہ تھوڑا نا لنک بنایا کریں کہ جو اس میں سورت کے اندر عربی کا جو ایک لفظ آتا ہے آپ دیکھنے جیسے یہاں پہ ہے وَفَرَدْنَاهَا فَرَضْ کرنا تو یہ فرض کی جا رہی ہوگی کوئی چیز سورتن انزلنا ہا وَفَرَدْنَا یہ ایک ایسی سورت ہے جس نے ہم نے نازل کیا نازل کیا وَفَرَدْنَا اور فرض کیا اس میں دیکھنا کہ ہم نے فرض کیا ہے یہ ایک ایسی سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہاں تک ہماری پہلی آیت کا ترجمہ آ جاتا ہے اب جو دوسری آیت ہے اس میں دیکھیں یہ ورڈ وہ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں از زانیاتو از زانی زانیاتو عورت زانی عورت کو کہتے ہیں اور زانی یہ جو ہے وہ آدمی کو کہتے ہیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد یعنی شادی کے بغیر تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو سوک کوڑے لگائے جائیں زنا سے بچنے کے لیے ہی تو کہا جاتا ہے کہ شادیاں کرو تو یہ جو نفسانی ہوائشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جب آپ شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے تو اب نہیں کر رہے تو پھر اگر زنا کر رہے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ سزا بتائی جارہی ہے کہ ایک سو کوڑے لگائے جائیں اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے ترس لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ اور آہرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو دیکھ رہے ہیں آہرت کے دن پر تو دیکھیں اس کا لنک بن رہا ہے آہرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر مجود رہے آیت نمبر ٹو کا ترجمہ یہاں تک ہو جائے گا آگے کیا ہے آپ دیکھیں آگے بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اززانیلا ین کی ہی اب یہ نکاح کی بات ہو رہی ہے ین کی ہی نکاح زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنے کو پسند کرے گا اور زانیاں عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنے کو پسند کرے گا کیونکہ ظاہر ہے غلط کام کر رہے ہیں تو اپنے جیسے ہی کسی بندے کے ساتھ کرنا چاہے گا نکاح یا شادی اس لیے کہا جاتا ہے جو پاکباز اور ہواتین ہیں ان کے لیے پاکباز مرد ہوتے ہیں اور پاکباز مردوں کے لیے پاکباز تو اس لیے اپنے آپ کو پاک رکھیں تو آپ کو بھی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ بھی اچھا ملتا ہے اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے حرام اللہ اب دیکھیں نا حرام کیا گیا ہے تو یہ یہاں تک آپ کا یہ ترجمہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی دو تین آیات کا ترجمہ اور یہ بڑا اچھا یاد بھی ہو سکتا ہے اور آگے یہ آیت نمبر جو ہے ٹونٹی ایٹ سے لے کے تو ٹھرٹی ون تک جانا تھا تو ٹونٹی ایٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ فِيهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُ تَدْخُلُ بسیکلی داخل ہونے کو کہتے ہیں لا تَدْخُلُ نا داخل ہو جاؤ اب دیکھیں اب پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو مجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے یہ وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لئے پاکیزہ ترین بات ہے اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے یہاں تک یہ آیت ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ آگے سے پھر یہ ٹوئنٹی نائن والی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو کوئی رہتا ہی نہیں ہے جن میں تمہارا کوئی سمان ہے اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے بے شک اللہ ان کاموں سے حوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں یہاں تک یہ اگلی آیت ہے وَقُلِّلْ مُؤْمِنَاتِ مُؤْمِن ہوتا ہے نا مُؤْمِن آدمی مُؤْمِن آرطوں کی بات کی جاری ہے اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنے جو بناو سنگار ہے اس کو ظاہر نہ کریں یہ لفظ بھی آرہا ہے ایسا لنک بن جاتا ہے ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے یعنی نہیں پتا چلا پڑھدہ شردہ کیا ہے سارا کچھ لیکن پھر بھی کچھ ظاہر ہو جاتا ہے اگلے کوئی نظر آ جاتا ہے تو اس میں انسان تو کچھ نہیں کر سکتا اپنی اس میں شامل تو نہیں خود بھود ہو گیا اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں سر پر اوڑنیاں لی ہوئی ہیں اب آج کل یہ رواج عجیب انٹا سیدھا چل پڑا ہے کہ جی وہ گلے میں ایک پتلہ سر بٹا لے لیتے ہیں نہ سینے کے اوپر آ رہا ہے نہ سر پر آ رہا ہے تو یہ واضح ہدایت دی چاہ رہی ہے کہ سروں پر اوڑنیاں آپ لے رہے ہیں جیسے چادر جیسے جو بٹا ہوا تھی لیتی ہیں تو اس کو اس طرح سے لے کہ اپنی وہ گریبانوں تاکہ یعنی کے نیچے چھاتیوں تاکہ بھی آ رہا ہو ٹھیک ہے نا اپنی زینت کو جو ہے وہ چھپانا ہے اور آگے یہ پھر وہی ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا والد یا اپنے شوہر کے والد یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں دیکھیں نا سوسر کا بھی ہو گیا اپنے شوہر کے بیٹے یعنی کہ اس کی اور شادی بھی تھی تو کسی اور ماں سے جو بیٹے ہیں ٹھیک ہے وہ والے بھی یا اپنے بھائیوں یا اپنے بتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں باقی عورتوں کے ساتھ آپ ملجول کے رہ رہی ہیں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں یا مردوں میں سے ان حدمتگاروں کے جو جنسی ہوائش نہیں رکھتے بوڑے ہوگے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے وٹائیور یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے واقف نہیں ہیں ٹھیک ہے بچے ہیں ان کو نئی آئیڈیا ہے ان چیزوں کا اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ رکھیں یعنی اس طرح سے نہ ماریں کہ وہ سنگار ظاہر ہو جائے ہوتا ہے نا اور اے مومنوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں تک یہ آپ کی 31 جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ آیت نمبر 55 اور 56 تھی 55 والی تھی وعد اللہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہی سے اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے عاملو اور جنہوں نے نیک عمال کیے ٹھیک ہے نا عامل السالحات ٹھیک ہے نا عمل سالح یعنی کہ اچھے عامل کیے کہ وہ ضرور بزرور لازمی انہیں زمین میں خلافت اطاع فرمائی گئی کہ زمین اعطا ہے نا فی الارد زمین زمین کا بھی لا گیا لنک کہ زمین میں خلافت اطاع فرمائے گا یعنی کہ زمین وہ ان کو جو ہے انچے لیول پر لے کے جائے گا جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت اطاع فرمائی جو ان سے پہلے تھے ان کے اس دین کو ضرور غالب کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا اور ان کے خوف کی قیفیت کو ضرور امن سے تبدیل کر دے گا بس وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے یہ وہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ لنک بنا کے رکھے گا میں اس کے سارے کام آسان کر دوں گا اچھے کر دوں گا اور جو اس کے بعد بھی نشکری کریں تو ایسے ہی لوگ وہ فاسق ہیں اور نماز اب یہ دیکھیں بڑی مشہور ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہاں تک یہ ہو جائے گا چلیں جی یہ آیات ہو گئی پھر اوکے اللہ حافظ